ڈائیکلوفینک سوڈیم انجیکشن کا اپیوگ کہاں کہاں کیا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس انجیکشن کو آئی ایم اور آئی بی دونوں دیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر ڈاکٹر اس انجیکشن کا اپیوگ آئی ایم کرتے ہیں یعنی انٹرامسکولر پر یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے یا ہماری باڈی میں پین کلر کے طور پر یہ انجیکشن لیا جاتا ہے ریلیف پین سویلنگ انفلامیشن دومنیل پین ان سب پین کو دور کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسا کہ جوڑوں میں اکڑن کی سمجھ سے ہو جاتی ہے تب اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے پیر میں فیکچر ہو جاتا ہے تب اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے ہاتھ میں درد کی سمجھ سے رہتی ہے تب اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس انجیکشن کا اپیو گاؤڈ کی سمیسے میں کیا جاتا ہے میگرین کی سمیسے میں کیا جاتا ہے ٹانگوں میں درد کی سمیسے میں کیا جاتا ہے بدن درد کی سمیسے میں کیا جاتا ہے ساٹکا کے پرابلم میں کیا جاتا ہے پیرو میں درد کی سمیسے میں کیا جاتا ہے کندے میں درد کی سمیسے میں کیا جاتا ہے موچ ہو جاتا ہے تب اس انجیکشن کا اپیو کیا جاتا ہے ایڈی میں درد کی سمیسے رہتی ہے تب اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے کلائی میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تب اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی ماں سپیشیوں میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تب اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے دات کی سمسیہ میں اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے دات درد کی سمسیہ میں اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے گھٹیا سمبندی درد میں اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے انجیکشن کو آئی ایم اور آئی بی دونوں دیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس انجیکشن کا اپیوگ آئی ایم ہی کرتے ہیں آئی ایم زیادہ صرف مانا جاتا ہے